اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللذی اصرا بعبدہی لیلم من المسجد الحرام مل المسجد الاقصال اللذی بارکنا حولہو لنوریہو من آیاتنا انہو ہوا السمیع البصیر پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصہ میں عدب واری مسجد سے دور کی مسجد ٹک سفر کرایا وہ مسجد اقصال جس کے اردگرد کو ہم نے برکر دی ہے اور اس سفر سے مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے اس بندے کو اپنی بہت سی نشانیاں دکھائیں بے شک وہی اللہ ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا رسول کریم علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ میں دو واقعات پیش آئے ان میں سے ایک اہم اور مشہور واقعہ سفرِ میراج کا ہے اس کا ہی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آغاز میں فرمایا سفرِ میراج بلکل اس بات کا اعلان تھا کہ اب مسجدِ حرام کے متولی بھی معذور کیے کہ یہ قریشِ مکہ جوہین سے مسجدِ حرام تھین لی گئے گی یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں برایا یہ بلکل ایک انقلابِ قیادت ہو رہا تھا تختہ اٹھا جا رہا تھا کہ یہ مکہ کے جو متولی بنے ہوئے ہیں قریش اور جنہوں نے بیت اللہ کی حرمت کو پامال کر دیا یہ گھر جس کا مقصد کیلئے بنا تھا ابراہیم علیہ السلام نے جس غرض سے یہ مسجد تعمیر کی تھی کہ لوگ اللہ کو سجدے کریں اور اس کے نام پر خلقِ خدا کو کھانا کھلائیں قربانیاں کریں دو ہی غرضیں اللہ کے سامنے سجدہ اسی لیے وطلہ خضو من مقام ابراہیم مسلح کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں رہتے تھے وہاں ایک نماز کی جگہ بناو تو ایک تو مسجد حرام کی سب سے بڑی اغاز بھی ہے نماز کی جگہ کہ نماز میں پڑھیں جو اس کی طرف روک کر کے جو وہاں پہنچ سکے وہاں جائے جو نہیں پہنچ سکتا وہاں مو کرے نماز اللہ کے سامنے جھکا اور دوسرے قربانی اللہ پاک نے فرمانا سممہ محل وحیر البیت الاتیق جانور لے کر جاؤ ریوڑوں کے ریوڑوں وہاں قربان کرو دو مقصد صلاحات اور قربانی نمازیں پڑھو اپنے رب کی قربانیاں دونوں کا بیڑا غرق کر لیا اللہ کی نماز جو تھی اس کا حال یہ رہ گیا قرآن مجید میں آیا نماز تو رہے گی یہ کہ بجن گاتے تھے تاریاں بجاتے سیٹیاں مارتے بس یہ پوزہ پاٹ رہ گی اصل ابراہیمی نماز گم اور جو خانہ کعبہ کا دوسرا مقصد قربانی اس کی بجائے بھی لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا فضاہ لکلہ دی یہ دوری تین جتیموں کو دھکے دیتے کھمال کھا جاتے بیت اللہ کے متولی چور بن گئے دو نظر نیاز کے وہاں جانور تھے چڑھاویں چڑھے وہ بھی چوری کرنے شروع کر دی تو اللہ نے قرمایا ان ڈاکوں اور چوروں کا میں بیت اللہ کا مو کیسے متولی رہنے میں اب زمانہ گزر گیا ظلموں سے تم کا نبی علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں پر جو ظلمیں انہیں کرنا تھا کر لیا میں نے امتحان کے لیے کون لوگ پختا ہیں کون کچھے ہیں ان کو موقع دیا کہ نیک بندوں کو ستالے مگر آپ وقت نہیں رہا اب ان سے مسئلہ حرام تین لی جائے گی یہ اعلان تھا اس لیے میراج پر سارے تیخ اٹھے یہود بھی اٹھا رہے وہ ہماری طرح ضروری ہے نہیں دیکھ جو کہ حضور نے اللہ کو دیکھا نہیں وہ کہتے کہ مسئلہ حرام سے جانا مسئلہ اقصاد کیا اعلان ہے مسئلہ اقصاد بھی چھن جائے گی یہود ہی نہیں رہیں گے یہاں مسلط یہ حضور کی امت یہاں قبضہ کرے گی یہ دونوں گھر جو ہیں اللہ کے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو دے دیے جائیں گے اور یہ اس دمانے میں اعلان ہوا آپ حیران ہوں گے جبکہ رسول کریم علیہ السلام اپنے حامی سے محروم ہو گئے آپ پہ تچا ابو تعالی فوت ہو گئے جن لوگ کی یہ مجار نہیں تھی کہ آپ کی طرف ہنگلی اٹھائیں وہ دریر ہو گئے آپ کے گرے میں انہوں نے نماز کی حال میں کپڑا ڈال کر اس کو لپیٹا اوجڑیاں ڈالیں تنگی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے مکہ واروں کو چھوڑ کر پھر طائف گئے کہ چکہ وہاں کے روہ میں کوشش کرتا ہوں مگر طائف کے روہ ان سے زیادہ سخت تیرا اور ظالم نکلے انہوں نے بات تو قیام آنی تھی گھنڈوں کو کھرا کر لیا بازار میں پتھروں سے جھوڑیاں بھر لیں اللہ کے پاک اور مقدس رسول نکلے بارش ہونی شروع ہو گئے زخمی ہو کر آپ گر جاتے آپ کے خادم جو حضرت زید منہ ہار ساتے وہ آپ کو پکڑ کر اٹھاتے ظالم پھر پتھر بر ساتے لولہان رسول کریم علیہ السلام سے جب ام المومن عائشہ رضی نے پوچھا کہ رسول اللہ آپ کی زندگی میں اہد کے دن سے زیادہ سخت دن نہیں کوئی ہے کہ آپ زخمی ہو گئے زندان موارک شہید ہوئے گڑے میں گر گئے آپ نے فرمایا عائشہ میری زندگی میں سب سے سخت دن طائف والا دن تھا حضرت زید نے گدے پر سوار کیا لے گئے شہر کے باہر باغ میں جا کر لٹھایا بیلوں کے نیچے آپ کو کوئی خبر نہیں وہ کافر جو تھے وہاں یہ وہ مکہ کی اتبار شہبہ آپ کے خاندان کی تھے دشمن تو تھے مگر تھے تو برا دی انہیں کچھ ترس آیا انہوں نے اپنے غلام کو کہا عددہ اس کا نام تھا عیسائی تھا عراق سے وہ آیا ہوا تھا ان کا غلام تھا اسے نہ ایک تھال میں انہوں نے کچھ انگور دیئے کہ جا کر نہ اس آدمی کو کھلا وہ آیا پانی میں چھوڑا رسول کریم علیہ السلام کے مبارک موں میں ڈالا تو حضور نے بسم اللہ کر اب دب ہوش آئی تو اس نے کہا عددہ اس نے کہ اس عراقے میں بسم اللہ میں ان کے پاس رہتا ہوں یہ کبھی اللہ کا نام نہیں رہتے بتوں کو مانتے آپ نے اللہ کا نام دیا رسول کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ عددہ اس تم کیسے رکھے ہو اس نے کہا میں نینوہ کہوں عراق کا شہر نینوہ وہاں کہوں تو آپ نے فرمایا ہاں وہ میرے بھائی یونس کا شہر اب اس کو حیرانی ہوئی کہ یونس آپ کے بھائی اور یہ کیسے جانتے ہیں وہ تو اہلے کتاب صرف ہم سے بھائی انہوں نے کہا یونس آپ کے بھائی کیسے حضور نے تعرف کر آیا کہ وہ بھی نبی تھے اللہ کا دین بتاتے تھے میں بھی اللہ کا رسول ہوں اسی لئے یہ لوگ میرے دشمائیں اس نے وہ ہاتھ چون دی اب واپس گیا تو وہ کافر تھے انہوں نے کہا ہم نے تو صرف انسانی ہمدرگی میں تجھے بیجیا تھا تو ہاتھ چونتا تھا اس نے کہا بھئے آپ کی مرضی ہے جو چاہے آپ رویہ اختیار کریں جو کچھ باتیں اس اللہ کے بندے نے بتائیں وہ سچے نبی کے سوا کوئی نہیں سنا سکتا اب وہ تعرف کے راستے میں مسجد اعداد بھی بنی ہے اس کے نام پر تو یہ ہاتھ ہوگا اب حضور صاحب مکہ کی طرح لوٹرے کوئی حسنہ ہی نہیں تھا مکہ میں جانے کیونکہ مکہ کے لوگوں نے یہ سارا سن لیا تھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا اب وہ اور زیادہ دریر ہوگا کہ یہ گیا تھا تعرف میں کیا حمایتے سے حاصل ہو تو رسول کریم علیہ السلام نے اخر سے منہ شریک تھا اس سے کہا کہ تم مجھے پناہ دو اپنی افعادت میں لے لو مکہ میں داخل کو اس نے کہا نہیں میں پردیس ہی ہوں پھر اب یہاں ٹھوہ رہا میری پناہ جو ہے وہ قریش کے مقابلہ ہم کیا فائضہ دیکھ وہ نہیں کوئی لحاظ کریں گا آپ نے پھر مطم بن عزی کو پیغام دی جائے وہ بھی آپ کا یہ کہ ڈنیزہ اوپر جا کر ساتھ لیا اتھیار لگائے حضور کو اپنی افعادت میں لیا مسجد میں جا کر اعلان کیا کہ میں نے ان کو پناہ دیا تو قریش نے کہا ٹھیک ہے وہ تو بڑے سردار تھے لحاظ کی اور اسی لئے جب بدر کے قیدی آئے ستر تو حضور نے فرمایا اگر آج مطم زندہ ہوتا اور وہ ان ناپاکوں کے بارے میں میں اسے سفارش کرتا تو میں اس کے قیب پر رہا کر دی چھوڑ جینے تھے اس نے بڑا سپس رکھ میرا ساتھ دیا ورنہ میں مکہ میں قدمی نہیں رکھ سکتا تو جب یہ حالات تھے جن کو نئی سے نگرم تلالے ایک نظر میں اس طرح بیان کیا تائف میں سروے ناز تائف میں سروے ناز روان ہے وہ دیکھئے بالکل دکھا رہا ہے انگری پکڑ کر کہ در آنکھیں کھوڑو دیکھ لو منظر کہ وہ اللہ کا محبوب سروے ناز سوڑ جا تھا تائف میں سروے ناز روان ہے وہ دیکھئے پتھر وہ کھاتا جور اٹھاتا ہوا چلا لہوالوان جن کی بلائی چاہی دکھایا انہی نے دل پھر بھی انہی کی خیر مناتا ہوا چلا اب فرشتہ حضر ہوا جبریل اسلام آئے ملک الجبال ان کے ساتھ پہاڑوں پر جس کی جھوٹی کہا اللہ نے دیکھا جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا یہ فرشتہ حاضر ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو جن دو پہاڑوں کے درمین مکہ اور تائف آباد میں ان کو ملا دیا جائے اور انہیں پیس کر رکھ دیا جائے پھر رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اس لیے نہیں آیا کہ بس یہاں ویرانوں اگر یہ ایمان نہیں لاتے شاید ان کی نسل سے ہی کوئی ایمان لیں حضور نے رحمت کی دعا کی تو یہ حالات تھے جب اللہ تعالی نے رسول کریم علیہ السلام کو راک کے وقت فرشتہ بیٹھ کر پھر سفر مراج پر طلب فرمایا ان دنوں میں بلایا جب آپ کو دنیا میں بالکل لوگوں نے ٹھکرا دیا گرا دیا جتنا وہ نعوذ باللہ آپ کو نیچہ کر سکتے تھے کر دیئے کوئی عزت نہیں کی مگر اللہ نے اس زمانے میں جبریل امین علیہ السلام کو بیجا خاص سواری بیجی براک شاہی سواری اگر بنیاں واروں نے آپ کو گرا دیا اپنی نظروں سے تو اللہ کی نظر میں تو آپ کی نہیں گر گئے اللہ کیاں تو آپ کا بڑا مرس پہ اور یہی حضیث پاک میں فرمایا ہے یہ کڑوی گوڑینا دین کا کام کرتا آدمی بے غرض بے لور مگر ظالم دن کا بھلا چاہتا وہی دشمن ہوتے ہیں پروپ گنڈے کرتے ہیں بدرام کرتے ہیں بس چلتا قتل بھی کر دیتے ہیں تو اللہ پاک فرماتا من توازہ للہ رفاہ اللہ جو اپنی ساری چیزیں ختم کر کے صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں کہ اللہ کا دین بے اس کو بلان کرنا جب وہ اللہ کے لیے پست ہوتے ہیں اللہ پھر ان کو اونٹا کرتا اونٹا کرتا ان کو اور اسی لیے نماز میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم رکوع میں جاتے ہیں جوک جاتے ہیں توازہ للہ اللہ کے لیے پست ہو گئے تو بجائے اس کے سیدھا پھر سجدے میں لے جاتا ہے تو یہی ارکان کے قیام ہے رکوع ہے سجدہ مگر رکوع اور سجدے کے درمان پھر قیام کر سوڑے کھڑے ہو اور یہی بات کہی کہ اگر تم میرے لیے پست ہو گئے ہو تو میں نے تمہارا ساروں کا کر لیا اور کلمہ بھی یہ کہلیا جو بندے کو کہنے کا حق نہیں کہنے تو اللہ نے سامی اللہ اللہ من حمد بندے نے جو اللہ کی حمد کی اللہ نے وہ قبول کر لی جو رکوع میں کی جنہ سبحانہ رب اس کے بعد انہ کہا میں نے کیا کہنا تو خود ہی لکھ دے کہ اللہ نے تر ہی قبول کر لی کتنا عزاز کچھنی عزت ہے جو اللہ کے لیے پست ہوتے اللہ کے رسول نے جب اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے ایسا نیچے کر دیا کہ لوگوں نے پتھر مارے مکہ میں داخل نہیں ہونے در سے سب کچھ کیا تو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے مقرب فرشتہ فرشتوں کا بھی سردار جبری رحمی اللہ علیہ السلام اور پھر اللہ پاک نے آخر میں جو بات کہی ہے کہی ہے اس کے مقرب انہو حسامیر بطی جی کہ خدا نے اپنے بندے کو یہ سفر کرایا وہی ہوں کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ایک بواب دیکھیں جب حضور کی یہ حالت دیکھ کر اللہ نے یہ عزت افضائی کی فرشتے آئے آسمانوں پر لے گا اتنی عزت کی تو اس سے پتا چلا کہ اللہ دلہ آنکھوں پر پٹھیاں بان کر کہیں سویا ہوا نہیں سب دیکھتا جو کچھ ہوتا رہا ہے اس دنیا میں دیکھتا اس لیے کتنی تھنڈک پہنچی ہوگی حضور کو آپ کے دل کو کیسے ہی اس وقت خوشی محسوس جب اللہ نے کہا جو کو یہ کر رہا ہے پتھر برکار ہے اور ایسا کر رہا ہے آپ کیا سمجھ کہ اللہ دیکھ نہیں گا وہ اللہ جو ہے سب کچھ دیکھتا ہے اور جو گالیاں دیتے ہیں آپ کو پاغل دیوانا کرتے ہیں سب سنتا اس لیے کفار کی باتیں مخالفوں کی بھی سب سنتا ان کے ظلم بھی دیکھتا ہے اور جو آپ پھر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اس موقع پر جو حضور نے دعا کی وہ بھی آپ دیکھیں اس دعا میں بھی آپ نے آج بھی انتہا کر دی اللہ اممہ انیشکو علاقہ دعفہ قواتی وقلہ تحیل اے اللہ میں اب جس حال میں ہوں کہ نہ میرا کوئی ہیلا کامیاب ہوتا کوئی تدبیری تیرہ سال ہوگا کوئی پیش نہیں جائے طاقت میری کمزور ہے ہوا نہیں ہے اور لوگوں کی نظروں میں میں کتنا گر گیا ہوں کہ جس کا جیزہ تھا پتھر مجھ پر برساتا کوئی شرم نہیں کر وہ وہاں پھر اس کو وہ بھی اس نظم میں آتا جو نعیم سابرام طلالہ کی ہے اس کی زبان پاک پیاشکو علاق ہے آقا کو اپنے زخم دکھاتا ہوا تو یہی بات اللہ نے کہی کہ جو نے میراج کریا وہ دیکھ رہا تھا کہ مکہ میں آپ کے ساتھ کیا ہوا نماز کی حرب میں کس طرح چادنے لپیٹی گئیں طائف میں کیا ہوا انہو والسمیع البصیر وہ خدا کہیں نابینا ہے کہیں سویا ہوا سب کچھ سنتا ہے سب کچھ دیکھتا ہے یہ عزت افضائی کی پیار کی اتنی بڑی بات ہے اور ساتھ ہی ان لوگوں کا علاج دی ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں بس مکہ اور یہ مسجد اکسا ہمارے پاس ہی رہ گی اگر کہ ہم اس سے بھی زیادہ برانیاں کریں قریش بھی سمجھے ہم اولاد ابراہیم ہیں وہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے مدد جو بیٹھ آئے ہوئے ہمارے امت مرہومہ اللہ نے کہا نہیں اللہ کوئی سویا ہوا وہ دیکھتا نہیں کہ تم کیا کرتے ہیں کتنی مدد سے تم نے گھروں کو بجائے اللہ کا گھر بنے اجرانت دینے کے انجیر میں جیسے آتا ہے اسی علیہ السلام نے ٹھوکے مارے یعنی مسئل اقصہ میں بازار لگے ہوئے سوڑے بیٹھ رہے ہیں شوروں کھول ہیں کوئی احترام نہیں کوئی بات نہیں آپ نے دکانیں ان کی پھینک نہیں اٹھا کر ٹھوک رہے مارے اور ساکھ تھا تم نے میرے خدا کا گھر جایا جوروں کا گھر بنا لی جا یہ دنیا کے ٹھگیاں اور فریدیاں کرتے یعنی نہ مسئل اقصہ کا کوئی احترام نہ مسئل حرام کا تو کہا اللہ جو ہے وہ سمی بصیر ہے وہ دیکھ رہا ہے کتنی سجیوں سے تم یہاں جو کچھ کر رہے ہو یہ وہ نہیں مقصد جس کے لیے جب مسئلیں بنی دی اس لیے وہ تمہاشا کیوں دیکھتا رہا تھا بہت ہو چکی اب نہیں ایسا رہے گا اب یہاں اللہ کے رسول کا قبضہ ہوگا اس کی امت کا قبضہ ہوگا اور یہ گھر اس کام کے لیے استعمال ہوں گے جس کی لیے لیلال نے بنائے سے اور آپ دیکھیں تاریخ میں فتح مکہ جس میں ہوا کوئی وہاں شراب نہیں ہوئی کوئی باجے نہیں بجے کوئی ڈانف نہیں ہوئی ساری رات تواہ میں اور عباد میں صحابہ کرام پی جنسی دس ہزار کی فوج جہاں بہت تھے بہت کوئی نہیں تھا اللہ کا گھر اور خود ہند جو تھی امیر معاوی رضی کی والدہ اتنی دشمن وہ کرتی میرے دل میں اسلام زودہ وہ سما گیا کہ ایسا آپ پر لطف منگر کہ خدا کو سجدے کر رہے ہیں بیت اللہ سے چمٹ اللہ سے مانگ رہے ہیں ایسا نظارہ تو کبھی دیکھنے میں نہیں آتا کفر کرتے سے بہت پرسیہ ہوتی جی ایسے اللہ کو ماننے والا ہے تو اللہ نے یہ میراج جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصہ دونوں مسجد یہی دونوں دنیا میں خدا کے گھر تھے اور تو بطخانے چھے یا لوگوں نے خود ہی بنایا تھے یہ تو پیغمبروں نے بنایا مسجد حرام ابراہیم علیہ السلام نے بنائی جی مسجد اقصہ سلیمان علیہ السلام نے بنائی جی اور ایک مقدس مسجد اللہ کے رسول علیہ السلام نے بنائی مسجد نبی اسی لئے حضیث پاک میں آپ نے فرمایا کہ تین مسجدوں کے شوا کوئی آدمی سفر کر کے خرف اس لیے کہ وہ متبرک جگہ وہاں میں مبرک کیلئے جگہ نہ جائے تین مسجدوں کی طرف تم سفر کر سکتے ہو کیونکہ وہ تین نبیوں نے بنائی ابراہیم سلیمان اور محمد اور رسول اللہ اللہ علیہ السلام اور اسی لئے آپ نے فرمایا کہ میں نبیوں میں آخری ہوں اب میری مسجد بھی آخری مسجد ہے اب کوئی نبی نہیں آئے گا نہ کوئی نبی نئی مسجد بنائے گا تو تین مسجد اللہ نے یہ اعلان کیا کہ اب رسول اللہ اور آپ کے ساتھ تھی قابض ہو اور بعد میں مسجد اقصہ میں بھی لوگوں نے دیکھ لیا کہ جب اسلامی لشکر ادھر گئے حضرت عمر رسول اللہ کا دمانہ اب مسجد اقصہ پر جب قبضہ ہو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں جو بشپ تھے پادری اور دوسرے سارے لوگ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم معذہ کریں گے امیر المومین کے ساتھ تم جو لشکر کے جنرلیل ہیں تمہارے ساتھ معذہ نہیں کریں گے ہم سے اگر شیر لینا جو مسلمانوں کا خریفہ ہے حضرت عمر رسول اللہ ہم ان کے ساتھ معذہ کریں اب حضرت عمر رسول اللہ جس طرح چارج لیا اور جس طرح سفر کیا کوئی فوج ساتھ نہیں تھی کوئی بینڈ باجہ نہیں تھا ایک غلام تھا اسلام ایک آپ ایک اونسا اس پر جو نمدہ تھا جو اس پر ڈالتے تھے سواری کے چڑھ کر بیٹھتے تھے وہی کپڑا رات کو نہیں تھے بچالی کوئی بسکر نہیں تھا مسلمانوں کا خریفہ جا رہا اور تیہ یہ کیا کہ جتنے میل میں سوار ہوں گا اتنا ہی اسلام سوار ہوں گا اور اتنی دیر یہ اونٹ کو خالی چھوڑیں گے آرام بھی کرنے دیں اب آپ دیکھیں جب وہ عیسائی بھی شہر کے باہر کھڑے تھے مسلمانوں کے سپس آر آرہا اور فوجیں بھی کھڑیں جدر تب بیدہ بن جدار جدر ہو وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کا خریفہ آرہا اب دیکھا کوئی نہیں آیا بس ایک اونٹ ہے اس پر ایک حضنی ایسا اور موقع تھا کہ وہ غلام کی باری آ چکی آپ نے کہا اسلام سوار ہو اس نے کہا حضرت آپ پہلے ہی بڑا انصاف کرتے آئے ہیں اب کیا درودہ دشمن دیکھ رہا آپ سوار ہو میں مہار پکرنا فرما نہیں جو بات تیہ ہوئی نا حصول کے مطابق ہوئی وہ اوپر سوار ہوگی حضرت نمبر ازی نے مہار پکر لی کوئی نالا چاپ پانی کا اس میں سے گزر رہے تھے آپ نے جوچے اتار کر بیدہ تھے کہ ان میں سے کون ہے آپ کا امیر البغ اس نے کہا جس نے ہاتھ میں جوچے پکڑے ہوئے ہیں اور پانی میں سے آرہا وہ ہمارا خلیفہ جو اوپر جو ہے ان کا قرآن ہے نا انہوں نے کہا اللہ کے بند ہو ان سے جنگ لڑی اللہ کی فوجیں ہیں یہ فرشتیں یہ انسان نہیں ہے ان سے جنگ نہ کرو برباد ہو جو کوئی نتیجہ نہیں سب اپنی طاقہ ضائع کرنے والی بات ہے یہ کوئی انسان انسان ایسا کرتے ہیں یہ کوئی علاق مخلوق ہے یہ تو وہ ہیں جن کی خبریں بھئی عشاء علیہ السلام اور محمود عشاء علیہ السلام دے گا کہ نبی تو نبی ہوگا اس کے ساتھی ایسے ہوں گے اللہ کہتا ہے رسول اللہ کے ساتھیوں کے حالات تورا تنجیل میں لکھی ہوئے اور حالات کیا لکھیں جس بجا سے اللہ نے کہا وہ موطل ہوگا ہے یہودوں سارا کیوں ان میں یہ بات نہیں ان میں کیا ہے رحمہ بینہ مشدہ الكفار یہ تھا مسلمانوں کا سرمایہ جس کی ویسے ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اب وہ ہمارے پاس ہے نہیں واضح چاہتے ہیں کہ اللہ اپنے پورے کرے فرشتے بھیجے رہے کیا اندھا کرے اللہ کہتا ہے ان کی پیشانیوں پر نشان لگے ہوئے اللہ کے سامنے سجدوں کے اتنے سجدے کرتے ہیں نماز کے اتنے شوقین ہیں کہ داگ پڑتے ہیں ایک بار کی بات نہیں تراہم جب بھی تو آیا دیکھنے والا دیکھے گا ان کو یا وہ رکوع میں ہوں گے یا سجدوں میں پڑے ہوں یب تغونا فضل من اللہ ورزوانہ اور یہ تو ظاہر ہے کہ رکوع سجدے کر رہے ہیں یہ تو مرافق بھی کر سکتا فرمایا اندر بھی دیکھ یب تغونا فضل من اللہ ورزوانہ جو کچھ کریں گے صرف اوپر سے نہیں کریں گے اندر سے بھی وہ صرف اللہ کا فضل تلاس کریں گے اور اس کی لئے کہ ہمارا مالک خوش ہو جائے اس لئے وہ نکلے ہوئے تھے گھر بار چورے تھے بچے چورے تھے اللہ کے دین کے لئے تو اللہ نے یہ جو مراج کا ذکر کیا کہ اللہ نے اپنے بندے کو سفر کرائے اب ایک تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اثرہ یوسری جو نا اسرے یہ رات کو سفر کرنے کا بے نانو ہو جیسے اسرہ بے عبدی ویسے ہی ہو نا اسرے تو پھر خود چلنا کوئی آدمی خود رات کو سفر کرتا اس کو کرتا جب یہ آجت اثرہ بے اثرہ بے حلق پھر اس قد ان کو لے کر چل خود نہیں یعنی اپنے بندے کو اللہ لے کر چلا اس حضرت لوت علیہ السلام کو اثرہ بے حلق اپنے گھر والوں کو لے کر رات کو چلا جا تو یہ اللہ لے گیا اپنے بندے کو اس لئے جو کہتے ہیں خواب وغیرہ خواب میں کیا چلنا ہوتا اثرہ اور خود چلنے کو کہتے ہیں پھر اس میں دین اور رات کا کہہ خواب تو رات دنیں دیکھیں یا رات دنیں کوئی بات نہیں یہ کہا لیلن یہ سفر کب ہوا رات اور لوگ کتنے ہیں بہت لوگوں نے ان دنوں میں پوچھا کہ وہ کتنے ہیں رک گیا تھا وقت تھا اور جو ہے نا پانی بیر آتا اور زنجیر ہر رہی تھی اور بستر گرم تھا یہ باتیں کوئی نہیں جن کے ذہن میں نہیں نہ آتا کہ تھوڑے سے وقت میں اللہ نے یہ کام وہ ایسا سوچ دیں کہ اللہ نے روک دیا رکھنے کی جاتے وہ فرمائے لیلن پوری رات بھی نہیں رات کا تھوڑا سا حصہ اور اس لیے کہ لوگ پریشان نہ ہو کہ اتنا لمبا سفر ہو کہ کیسے فرمائے سبحان اللہ جو لے گیا ہے اس کو دیکھو نا بندہ خود نہیں گیا خود جاتا ہے تو تم سوچتے کہ خواب کی انسان کیسے جسا ہے جو لے گیا وہ پاک ہے اس میں کوئی خامی نہیں کوئی کمزوری نہیں کوئی عیب نہیں وہ کیا نہیں کر سکتا اس کے بارے میں اگر تم مانتے کوئی اللہ ہے تو پھر سبحان ہے اس میں کوئی نقس نہیں ہے اس لیے جب اس کا ارادہ ہوا تو وہ عربوں میل اور کروڑوں میل بھی ایک آنکھ جبکہ نے تہکر آ سکتا ہے اس اللہ کو دیکھو جائے گا تو پاک ہے بیعیب ہے ہر خامی سے خالی ہے جس نے اپنے بندے کو سفر کرایا راک کے تھوڑے حصہ سے مسجد حرام سے مسجد اکسا تک اسی لیے فرید دشمن جو تھے نا مکہ والے اور یہودی سب کو کھٹ گئے سب مسلم خبردار ہو گئے کہ یہ خواب نہیں ہے نہ یہ کوئی سفر احمید کو کہانی ہے یہ اعلان ہے کہ اب تم سے یہ سب کو چھن جائے گی اور چھن گیا تھوڑی دشمن ہو گئے پھر حضور کو بھی تنگ کرنے پر زیادہ تل گئے تو اللہ پہلا نے اسی دوران میں پھر کچھ اللہ کے بندے جو جو پیدا کر گئے مدینے والے مر گئے رسول کریم علیہ السلام میں راتوں کو گھوم رہے تھے خیموں میں کہ کوئی ساتھ بھی چھے آدمی ملاقاتی ہو گئے انہوں نے بات سنی اور ایک دوسرے کی طرف آنکھیں دوسری ان سے اشارہ کیے کہ بھئی جہاں نہیں کرو یہ نبی وہی ہے جس کی خبر وہ یہودی عالم جب مدینے کے رضی عباد ہیں وہ پڑے لکھے ہیں کتابوں بارے وہ بساتے رہتنے کہ نبی آنے یہ وہی ہے آپ دیر نہ کرو ان سے پیل کر کے حضور کو قبول کر ان چھے کے نام بھی آپ تک لکھے ہوئے ہیں وہ چھے جو ان کے نام ریکارڈ ہو گئے کہ وہ یہ تھے جا کر بات یہ اگلے سار بارہ آئے پھر ستر سے زیادہ مردہ اور سنے آگئے فیصلہ ہو گئے کہ چھوڑے حضور مکہ مظمہ کو مدینہ آ جائیں مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک بیس دے دی ایک سمدھے آپ کو مرکز دے دیا جو دین اسلام کی معذولیت کا قریش مکہ سے بیت اللہ چھن جانے کا احران تھا کہ اب اللہ نے اپنے دربار میں ملا کر رسول اللہ کو چابیاں دے دی ہیں کہ مسجد حرام بھی آتی ہوگی اور مسجد اقصہ بھی ہوگی خیقہ پھلا سار سار لگا کوئی نہیں قوموں کی دس پندرہ سال کچھ بھی نہیں آنکھ جبکنے میں گزر جاتے ہیں تو فرمایا اللہ نے یہ سب کچھ کیا اور آپ کو اس مسجد اقصہ تک لے گیا جس کے ذکر جو ہم نے برکت دی قرآن مجید میں جہاں ذکر ہوتا ہے یہ عرض مقدسہ کا تو یہی کہا جاتا کہ وہ زمین جس کو ہم نے برکت دی اور واقعی مادی طور پر بھی برکتیں اتنی دیئیں کہ ہم جب تورات میں پڑھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور نبی جب کہتے تھے نا کہ اسرائیلیوں جب مصر سے لائے ہیں کہ تمہیں علاقہ ملے گا تو کہتے تھے وہاں دودھ اور شیرتی نیریں بیٹھیں یہ لفظ تھا جنت کا ذکر کرتے نا اس کا ذکر واقعی وہاں باغات اور کشمیں اور ساری دنیا کی لگتیں تو فرمایا دنیا کی لگتیں بھی اور ساری برکتیں وہاں اور روحانی بھی جتنے نبی یہاں پیدا ہوئے رفات ہوئے کسی علاقے میں نہیں جتنے قرآن مجید میں بیانوں نے اکثر یہاں ہی پیدا ہوئے ہیں شام میں روحانیوں نے فاظ کیا گیا تو فرمایا ہم اپنے نبی کو لے گئے تاکہ اس کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ کو بسا جیا گیا کہ یہ مدینہ ہے جہاں آپ کی حجرت ہوگی یہ جہوش اللہ میں یہ بہتر اللہ مہدائی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے یہ تور ہے جہاں موسیٰ علیہ وسلم سے کلام ہوا یعنی ساری تاریخ جو سینہ آپ کے سامنے دورا بھی گئی کہ پہلے بھی یہ تحریک برتا ہوتی رہی دشمن مقالف ہوتے ہیں کرتے رہے انجام کار اللہ کے پیغمبری غالب آئے موسیٰ غالب آئے فران کا نام و نشان مٹا مسیح علیہ وسلم کے پیرو غالب ہو گئے چند سنیاں بعد حالانکہ مسیح علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں ان کے ساتھی بچارے بہت بے بست تھے کمزور تھے ہوا ریجن کوئی پیش نہیں جاتی دیا یہ رومی کافر دس بات سائییں گزرے ہیں دس کیسے رہے ہیں جو عیسائیوں کو آگ میں جلاتے رہے ہیں ان کے ہاتھ پاؤں کارتے رہے ہیں جتنا انتحان انہوں دیا ہم نہیں دے سکتے پین دس بات سائییں اور کیسے دکیانوس تو مشہور بس ہر وقت بیچاروں کا خون بہر آر لٹک رہے ہیں مگر وقت ایسا آیا پھر کہ وہ سات نوجوان اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں جا کر چھپ گئے اسحاب الکاف اسی دکیانوس کے ظلم سے چھپ کر کہ ایمان نہیں اپنا چھوڑنا چلو بھوکے رہیں گے وہاں جا کر لیٹھ جائیں گے سوئے سوئے تختہ اٹھ گئے جب وہ جا گئے اور کھانا لینے کے لیے ایک آدمی پرانا سکھا لے کر بازار گیا شہر ہی بدلا ہوا وہ روک ہو جی حضرتی سال اکرام کے پیروں ہو چکے سے بادشاہ عیسائی ہو چکا تھا تختہ اٹھ گیا تھا یہ حیران بچارہ کہ کل ہمیں شہر سے بھاگے ہیں سارے بہت پرستہ کافر سے ہمارے خون کے پیاسے تھے آپ یہ کہنا ہو سکھا جدہ جب دکاندار کو یعوز نے کہا کہاں سے لائے ہو تمہیں کوئی خزانہ ملا یہ تو سجنیوں پرانا یہ بچارہ کا برا گیا حیران پریشانہ اس کو کیا خبر تھی کہ کئی سو سال گزر گئے اللہ کی قدر ہے سوئے رہے بغیر کھانے پینے جب بہت زیادہ پریشان کیا اس نے کہا یار کل ہم اس شہر سے بھاگے ہیں بادشاہ نے ہمارے قتل کا حکم دیا تھا کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ بہت زیادہ لوگ حیران ہوئے کہ یا یہ جھتا ہے چھپا رہا ہے خزانہ یا کوئی عزید معاملہ حاکم شہر تک معاملہ گیا جب بات سنی پتا چلا کہ نہیں بھئی جو کتابوں میں بھی لکھا اور ہم نے اپنے بزرگوں میں اس سنا تھا کہ ساتھ آدمی ایمان بچانے کے لیے کہیں ٹھپ گئے تھے یہ وہی روک ساتھ لے کر پھر لوگوں کو وہ حاکم وقت غار پر گیا جاگتے تھے سلام کا بات سنی مگر پھر سبس ہو گئے موتا جو کام تھا ان کا پورا ہو گیا ساتھ سو پھر دفن ہو گیا بعد میں انہوں نے قرآن مجید میں آتا یادگار بھی بنادی تو اللہ تعالی نے برمایا کہ یہ ساری چیزیں پھر اللہ نے اپنے رسول کو دکھائیں کہ دس بادشاہیاں گزریں کہ مٹا دیں اسلام کو وہ مٹانے والے مٹ گئے دین نہیں مٹا آسانہی مٹانا نام و نشاء ہمارا سابار کر چکا ہے تو انتہام کچھ نہیں بار ہوا ٹھیک ہے ٹکلیف میں آتے ہیں اب بھی ہم سوچتے ہیں کہ یہ ظالم تو یاد ساری دنیا میں ہمیں بس ختم کر رہے ہیں ناکاوٹ کر رہے ہیں مدل سے بند ہو رہے ہیں علماء مارے جا رہے ہیں کیا ہو رہا کچھ نہیں اللہ باہرماتا یہ وقفے آتے رکھ میں ازمائش کرتا اپنے بندوں کی مگر فکر مند نہ ہو جب حرات اس نہج پر پہنچ گئے تھے کہ طائف میں نہیں پناہ ملی مکہ میں داخلہ نہیں ممکن تھا تو رسول کو اللہ نے پھر آسمان پر بناہ لیا تھا برات پر ارمسد حرام ارمسد اکسا آپ کے قبضہ میں دے دی نشانیاں دکھا دی کہ آپ سے پہلے یہ کچھ ہوتا رہا کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے کوئی نہ ممکن نہیں ہے ہر اسی لیے مولانا فرائر احمد اللہ علیہ نے جو لکھا کہ یہ وطین وزہتون وطور سینین وحاضر بلدر امین یہ چار قسمیں جو ہے یہ چار مقام یہ جیرے مگرہ ایسی نہیں کہ جیر جو ایسے یہ فیضے ہوتے ہیں یہ نہیں چار مقام تاریخی جن کا حوالہ اللہ نے دیا کہ ان کو دیکھ لو وہاں کیا بنا تھا اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ نتیجہ نکالا کہ نیک جو ان کو عزت ملی برے جو ذریر ہو تین انجیر کیونکہ تورات میں آتا نا کہ آدم علیہ السلام نے جو قرآن میں آتا کہ حوار آدم نے پتے جو تھے جن سے اپنا دھنکہ دے اللہ نے جنت کی وردی اتار لی وہ انجیر کے پتے انہوں نے کہا اس کی طرف جارات کہ قصہ آدم و عبلیس کو دیکھ لو ابلیس نے سرکشی کی تھی ورہیل کر کے پھینک لیا جاتا آدم علیہ السلام سے غلطی مرون توبہ کر لی اللہ نے ان کو عزت دے لی جو آگے نا بات کہ اللہ عزت دے دیتا جو ایمان لے آتے وہ اس کا حوالہ کہ وہ دیکھ لو وہاں ہوا نہیں پھر زیتون آ گیا جو حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ کہ نوح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ طوفان کچھ تھم گیا تو آپ نے پھر کھڑکی کھولی اور اس میں سے ایک کبوتری کو اڑایا یہ تورات میں آتا نا موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ کبوتری اڑائی کہ دیکھیں کہ کوئی درخت ننگے ہوئے وہ ایک پھر زیتون کا پتہ توڑ کر چونج میں لائی تو نوح علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ طوفان جو ہے وہ تھم گیا اور پانی نیچے ہو گیا تو فرمایا آدم نوح تور سیین موسیٰ اور یہ حاضر برادر امین مکہ میں جو ابراہیم ان کے بیٹے جے یہ ساری تاریخ تمہارے سامنے دیکھ جاؤ یہ سارے مقام اللہ کرتا رہی ہیں ایسا کہ جو ایمان لاتے ہیں ان کو عزت ملتی رہی ہے آخر میں بے ایمان لوگ جو ضریل و رسوا ہوتے رہے ہیں اس لئے پرواہ نہ کرو اللہ کی یہ سنت بدلے گی نہیں تو یہ سب کچھ اللہ کے رسول کو دنیا میں جو آسمانوں پر دیکھا ہو تو رگنا دنیا میں اللہ نے وہ سارے مقام دکھا کہ یہاں یہ کشم کش ہوئی جنگیں ہوئیں مقابلے ہوئے فتح اہل حق کی ہوئی تو یہی بات اللہ کہت کہ جو خدا اس دہان کا بنانے والا وہ دیکھنے والا سننے والا خدا ہے گنگا بیرا خدا نہیں وہ اس دنیا کو پیدا کر کے کہیں چلا نہیں یہ آپ بھی نگرانی کر رہا ہے ایک ایک کو دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے اس کی باتیں سنتا ہے چھپ کر بھی اگر وہ ساشنے کرتا سن رہا اور وہ اس کا طور کرتا رہتا ہے ما کرو و ما کر اللہ واللہ خیر الما کرین لوگ اپنی چالیں چلتے رہتے ہیں کہ ہم یہ کر کے دکھا دیں گے اللہ اپنے فیصلے کر رہا ہوتا فرشتوں کی کونسل میں ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے ناکام راجع اور یہ قرآن مزید میں تین موقعوں پر یہ آئی ہے اور تینوں موقع پر دیکھیں ایسے حالات تھے کہ نبی بچ نہیں کرتا رہا مگر اللہ نے بسا لی تین موقع ہیں اور اسے یہ جو کہتے ہیں انساء اللہ علیہ السلام پکڑے گئے اور ان کو یہ کیا مار جئے اور سب جوٹے اللہ نے تو یہاں جاں یہ حوالہ دیا کہ لوگوں نے اپنی چالیں چلیں اور اللہ نے اپنی تدبیریں کی اور اللہ کی تدبیر ہی بہتر ہے ایک حضرت صالح علیہ السلام کا بتا کہ نو عبد ماہ شہر کے کٹھے ہوئے جنہوں نے قسمیں کھائیں کہ آج رات صالح کو قسم کر دو اور صبح جب گاؤں کا کٹھو گا لوگ جمع ہوں گے کس نے یار مرائے پتا کرو ہم قسمیں کھا دیں گے کہ ہمیں کوئی ایرم نہیں ہم تو یہاں چھین ہم شہر میں چھین یہ سادش بنائی کہ قتل کر دیں اور صبح قسمیں اٹھا جائیں گے کہ ہم یہاں نہیں ایسا ہی کیا کہ صالح علیہ السلام کو گہر لے اور قتل کر دیں مگر صالح علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا ان کا ایک رانگٹا بھی نہیں جو اس کا کچھ حرض ہوا اور یہ خارے جو تھے رات رات عذاب آیا پوری بستیر نو عبد ماس میں سب تباہ کرنے اسی طرح رسول کریم علیہ السلام کا جب وہ حاصلہ ہوا سورہ نفال دیکھیں فیصلہ کر لیا دار الندبہ میں کٹھے ہوئے کہ یاد ٹانٹا مقائز کا سب نے فیصلہ کیا کیسے کچھ کہنے لگے ملک سے نکال دو کچھ کہنے لگے بند کر دو کسی نے نہیں یہ بات مانی کہنے لگے نہیں یہ ٹھیک نہیں بند کریں گے اور اس کے خرپی نکال لیں گے باہر بھیجیں گے یہ بڑا جادو بیان ہے لوگ اس کے ساتھ ملتے ہیں آخر یہ فیصلہ ہوا کہ رات اس کا گھر گھیر لیں اور ہر قبیلے میں سے ایک ایک نوجوان لیں وہ سارے کٹھے ترواریں ماریں تاکہ صبح کو اگر جھگرا بھی ہو اور یہ حاشنی کہا کہ خون کا بدلہ لینا کسے لیں گے ہر قبیلے کہا ہے کہ جوان شریعتوں کا اتنی زنیا سے جنگلی کر سکتے ہیں اگر اونٹ لینا چاہیں گے دے دیں گے دیت کی کوئی بات نہیں کہ ساس نہیں لے سکیں یہ سادس کر لی اور جبریل امین نے رسول کریم علیہ السلام کو اطلاع دی کہ اللہ کی طرف سے بھی فیصلہ ہو چکا کہ مکہ چھوڑیں اب ان کی طبائی آگئی مکان گیر لیا تھا سارے ایک کھڑے سے ترواریں لے کر رسول کریم علیہ السلام نے اپنی حضرت شریعت جنہوں کو سلا دیا اب وہ ساری رات منتظر رہے کہ آپ اٹھیں کیونکہ اللہ نے سواب بنایا ابو لاب بھی ساتھ تھا کو آپ کا عادلہ کہ اب پھر میں آپ کا دشمن ہوں گا ہماری دشمن ہی ہو جائے گی رب نے سواب بنایا کہ اٹھے اور باہر نکلے بھر جب باہر نکلے حضرت شریعت تھے رسول اللہ تو چلے گئے تھے پہلی اب وہ حضرت شریعت کو کہنے لگے کہاں آئے بتاؤ دونوں نے کہا میں کوئی زامن ہوں میری سپرداری میں دیکھا ہے مجھے کیا پتا کرے گا ادھر ادھر بھاگنا شروع کی وہاں بھی یہی بات ہوئی کہ گھر گھیرا ہوا ہے نبی نکل گئے کچھ نہیں بگا رکھو خود غلیل اور رسوہ ہو اور یہی عیسی علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ کوشش کی کہ ان کو گرفتار کریں پھانسی پر لٹکا دیں اللہ نے انہیں اٹھا لیا یہ سارے جب موں دیکھتے رہے یعنی تین نبیوں کے بارے میں یہ بات آتی ہے تینوں کو قتل کرنے کی سکیمیں بنائیں فیل ہوئے تو اس نے اپنے راتے میں کامیاب ہوئے ہوا وہی جو اللہ چاہتا اس نے اپنے پیغمبر کی حفاظ کی وہ صحیح اسلام سے نکل گئے اب ڈاک صاحب نے عمرہ سے آئے ماشاءاللہ مبارک کرے اللہ پاک بتایا کہ انہوں نے جن کے وقت مدینہ منورہ کا سفر کیا عمومن رات کو لے جاتے کہتے ہیں ہمیں پھر دکھایا اس ڈرائیور نے کہ یہ پیلرز جہاں بنے یا وہ سراکھا جو تھا اس کے گوڑے کے پاؤں دفیں سے دیں اب وہ بھی پیچھے لگ گیا تھا آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی کوشش پوری کرتے ہیں کہ پیغمبر کو نقصان پرچا جائے مگر یہ جانتے نہیں کہ انہوں نے وہ سمیل بشیر وہ خدا سننے والا دیکھنے والا وہ کئی جلا گیا اپنے پیغمبر کے ساتھ یہ سراکھا بھی تھا اس کا ارادہ تھا نا کہ حضور کو گرفتار کر کے لوگوں کے حوالے کروں کافروں سو ہونٹے نام لوں گا گھوڑا جو تھا وہ گرا پھر فال دیکھی پھر پیچھے لے گا مگر پھر آخر زمین میں دس گیا یہاں تک بڑی منت سماج کے ساتھ اس کی جان چھوٹی معافی مانگی تو مقصد یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم یہ صرف نہ سمجھو کہ کہانی یا کوئی یہ میراج کا واقعہ ہے کہ ایسا مور تھا جب اللہ نے ارام کر لیا کہ اب یہ متولی جو ہے نا بیت اللہ کے ویر مسئلہ اقصہ کے نایر قرار لیے گا اب یہ دونوں مسئلہ حضور کی اور آپ کی امتی ہوں گی اور یہاں وہ جنڈا لے رہے گا جو اللہ کو پیارا ہے اسلام غالب آئے گا تو انشاءاللہ اللہ سننے والا دیکھنے والا وہی کرے گا جو صحیح ہے اور بالکل حکمت کے انصابقہ ہے ہمیں چاہیے کہ اس مسئیبت کے زمانہ میں اپنے پاؤں جو ان کو ڈگمگانے نہ دیں اللہ سے مرض مانگتے رہیں جتنی آج ہی کر سکتے کریں اور جو ہمارے بس میں وہ کوش کریں مرض اللہ کی طرف سے یقین آتی رہی ہے رائے جیسا آپ کے پاس آئے ساتھی بکتیں لے لیں حصل میں مرائی کی حکمت کیا ہے اللہ یہ نبی اپنے نبی کو دنیا میں بھی سارے جیسے بتا کریں مراج مہاں پر لے کے جانا سارا کو دکھانا اس میں حکمت کیا ہے نہیں حکمت تو ساری بیٹا بیان ہو گئی دنیا میں دکھانا کچھ اور بات ہے دربار میں لے جانا سات آسمان پار کرنے اور وہاں جا کر اتنا جہان دکھانا جنت اور دو دخور امدیار سارے یہ تو بیٹا خود ہی سمجھ سکتا ہے کہ ہم یہاں مکہ کی باتیں اگر بتائیں تو کیا ہوگا ٹھیک ہے تھوڑا بہت اثر ہوگا مگر جب آدمی وہاں سے گزرے گا حضور کا پیدائش کا مکان دیکھے گا حجرت کی جہا دیکھے پھر خود ہی جانتا کہ جو اثر دیکھنے سے ہوگا وہاں وہ سنیں باتوں سے نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کا خاص سواری پر آپ کو بلانا اور اتنے بلند مقام دتا کرانا اس میں جو اعزاد ہے وہ دنیا میں بات بتانے سے نہیں اس میں بھی بڑی اعزاد ہے مگر یہ انتی بات مگر آپ کو بڑی اعزاد ہے اس کی حکمت تو اللہ اور رسول ہی جانتا یہ بات آپ کی کیا ہے مگر اس کی حکمت تو کیا ہے اب اس کے بھی عبد الرحمن دو ترجمے ہو سکتے ہیں وہ شرمہ نے تو یہی کہا کہ کیا ان کو بڑایا گیا وہ یہ ترجمہ کرتے ہیں وہ بہت سائل ہے بڑایا گیا اور کچھ جو ہے ان کو یہ آپ کا نہیں پتا تھا سارے اپن کاموں میں لگئے ہوئے ہیں کہ آپ نبی مکھو گئے ہیں اور آپ کا دورہ انہوں نے آوا بہت سارا کہ وہ محمد رسولہ جن کی خبریں سنت رہے تھے شروع سے آیا وہ مکر کر لیا گیا نبی یہ پوچھا انہوں نے کیا ہے ان کو نبی بنا دیا گیا یہ بھی ہے نا اور ماں یہی لکھتے ہیں کہ وہ مراج کی بات نہیں ہے بات تو اس میں بھی ہے کہ نواقفی ہے ان کی مگر ٹھیک ہے سارے آپ اپنے ڈیوٹیوں پر لگے ہوئے ہیں اور مرغب نہیں ہیں یہ نہیں ذکر آتا اس کا نہیں پتا چلتا پھر واپسی میں پھر براغ پر آئے ہیں یا براغ کدھر گیا یا نہیں مسجد اقصہ تک براغ پر جانا تو ذکر آتا ہے نہیں اوپر بھی نہیں گیا وہ اوپر فرشتہ لے گیا براغ پر آئے ہیں الحمدللہ رب العارمین والصلاة والسلام علی رسول کریم سیدنا محمد وآلہ وصحبہ جمعین اللہم منصر الاسلام والمسلمین وخضر الكفرت والمشرکین ربنا فرغلینا صبر وصبت اقدامنا وانصرنا للقوم القافرین وصلا اللہ تعالی اللہ خیر خلق محمد اللہ خیر خلق محمد